لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک حاجی جو سفرِ حج کے لئے روانہ ہوتا ہے اثنائے حج جہاں بہت سی ساری غلطیاں کرتا ہے اسی میں سے ایک غلطی سیلفی لینا انسان گھر سے نکلتا ہے سیلفی تصویریں فلائیڈ میں چڑھ رہا ہے وہاں تصویر مکہ مکرمہ پہنچ رہا ہے روم سے نکل رہا ہے وہاں سیلفی خانِ کعبہ کا تواف کر رہا ہے وہاں سیلفی حتیٰ کی منہ خیمے میں وہاں سیلفی رمی جمرہ سیطانوں کو کنگری مار رہا ہے وہاں سیلفی میدانِ عرفات میں حتیٰ کی وہاں پر گریہ وزاری کر رہا ہے دعا میں ہے توبہ استغفار کر رہا ہے یہ عمل کرتے ہی بھی سیلفی یعنی جس جگہ دیکھو جہاں دیکھو سیلفی ہی سیلفی لینے میں لگا ہوا ہے میرے دینی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ وہاں عبادت کیلئے گئے ہیں یا سیلفی کیلئے گئے ہیں یہ قیمتی وقت ایک ناجائے چیز میں آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں سیلفی لینا یہ غلط ہے کیونکہ اس سے سیطان آپ کی عمل میں ریاکاری کا دروازہ کھولتا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جس عمل میں دکھاوا پایا جائے ریاکاری پائی جائے وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے اب ہمارے کتنے حجاج کرام ہیں جو ایک سیطانی دلیل دیتے ہیں کیونکہ میں جب چل ہا تھا تو ہمارے پوتے نے یا ہمارے نوازے نے کہا تھا نوازی نے کہا تھا اور پوتی نے کہا تھا بچوں نے کہا تھا کہ ابو نانا دادا وہ تصویریں بھیجتے رہنا ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی حج عمرے کا جذبہ پیدا ہوگا میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی مملت سعودی عربیہ کو جزائے خیر دے وہاں کے حکام کو جزائے خیر دے اور اس ملک کو اللہ تعالی دشمنوں کے سر سے اللہ تعالی اس ملک کی وہاں کے حکام کی وہاں کے عوام کی حفاظت فرمائے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں ٹیلی کاشٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ دینی مزاج بنانے کے لئے اور یہ گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں لوگوں کے لئے نہ کہ آپ جگہ جگہ سیلفی میں اپنا وقت سرف کریں اور اس طریقے سے ریاکاری آپ کے عمل میں پائی جائے کیونکہ یہ عمل آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں اس لئے حجاج کرام سے میری خاص طور سے گزاری سے کہ سیلفی یہ جو ایک وبا عام ہوتی جا رہی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عمل میں ریاکاری کا جو شائبہ پیدا ہوتا ہے اس شائبے کو آنے سے آپ بچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریف لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک